بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک نومان امتیاز اور آج کا ہمارا لیکچر ہے تپالوجی اس کے حوالے سے اس میں ہم سب سے پہلے جو تپالوجی ڈسکس کریں گے وہ ہے سٹارٹ اپالوجی تو سٹارٹ اپالوجی بیسیکلی ایک ایسی تپالوجی ہے جس کے اندر آپ کو ایک سینٹرل ڈیوائس حب چاہیے ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس ایک سینٹرل ڈیوائس ہے جو حب یا سوچ ہے بیسیکلی حب ہے جس کے ساتھ باقی سارے کمپیوٹر جو ہے وہ ڈریکلی کنیکٹڈ ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کی ڈائیگرام کو دیکھیں اسٹارٹ اپالوجی کی تو یہاں پہ دیکھیں سینٹر میں آپ کو جو ہے وہ حب نظر آ رہا ہے اور اس کے سائیڈوں پہ ڈیفرنٹ نوڈز یا کمپیوٹرز کنیکٹڈ ہیں تو یہ بیسیکلی سٹارٹ اپالوجی اب یہ کمپیوٹرز کس کے ساتھ کس طرح کنیکٹ ہیں تو اس میں عام طور پہ یہ کوئی ایکزیل کیبل ٹویسٹڈ پیر یا فائبر اپٹک کیبل کے ساتھ یہ کنیکٹ ہوتے ہیں اور اسی طرح سے اگر ہم ایڈوانٹیجز کی بات کریں سٹارٹ اپالوجی کی تو اس ٹپالوجی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ ایڈیشنل ڈوائسز بڑی آسانی سے ایڈ کر سکتے ہیں ریموف کر سکتے ہیں اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ باقی سارا نیٹورک باقی سارا نیٹورک اسی طرح سے رہے گا بس ایک ڈوائس ایڈ کیا جا سکتا ہے یا ریموف کیا جا سکتا ہے بڑی آسانی سے اور اسی طرح سے اگر ہم اس کے فیزیکل سٹرکشر کی بات کریں تو اس میں جیسے آپ کو ڈائیگرام میں بھی نظر آئے گا کہ یہاں پہ بڑی تھوڑی کیبل جو استعمال ہوئی ہے ہر کمپیوٹر کو صرف ایک کیبل چاہیے جو کہ کنیکٹ ہو رہی ہے سینٹرل ہب کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ آپ کا جو کیبل کا ایکسپینس ہے وہ بھی کم ہوگا اگر ہم ڈیس اڈوانٹیجز کی بات کریں تو اس میں ایک مین ڈیس اڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کا جو سینٹرل ہب ہے وہ اگر خراب ہو جائے تو آپ کا پورے کا پورا نیٹورک جو ہے وہ بیٹھ جائے گا تو یہ اس کا ایک مین ڈیس اڈوانٹیج ہے کہ سٹارٹ ٹپالوجی جو کہ بیسیکلی ڈیپینڈ کر رہی ہے سینٹرل ہب پہ اگر آپ کا سینٹرل ہب ڈاؤن ہو گیا تو سارے کی ساری ٹپالوجی آپ کی جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی اچھا اب نیکس دیکھتے ہم بس ٹپالوجی بس ٹپالوجی میں دیکھیں اگر آپ ڈائیگرام کو تو ڈائیگرام میں آپ کو ایک درمیان میں وائر سینٹرل کیبل نظر آئے گی اس سینٹرل کیبل کو ہم کہتے ہیں بس باقی جتنے کمپیوٹرز یا نوڈز ہیں وہ سارے کے سارے اس سینٹرل کیبل سے بلکل ویسے ہی کنیکٹ ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ سٹارٹ ٹپالوجی میں کنیکٹ تھے سٹارٹ ٹپالوجی میں آپ کے پاس سینٹرل ڈیوائس کیا تھا ایک ہب تھا جبکہ بس ٹپالوجی میں آپ کے پاس سینٹرل میں ایک وائر ہے ایک کبل ہے جس کو ہم بس کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ لینئر فیشن میں جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کمپیوٹرز کنیکٹ ہوئے بے اب اگر ہم اس کے ایڈوانٹیجز کی بات کریں بس ٹپالوجی کے تو ایک تو یہ کاسٹ افیکٹیو ہے اوویسلی جیسے آپ نے دیکھا اور پھر دوسری بات یہ کہ جو چھوٹے نیٹ وکس ہوتے ہیں ان کے کے لیے یہ بڑی افیکٹیو ہوتی ہے اس میں بھی آپ آسانی سے نوڈز ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ اگر موو کرنا چاہے تو موو بھی کر سکتے ہیں اب اس کا ڈوانٹیج کیا ہوگا ایسے جیسے آپ نے دیکھا کہ سٹارٹ اپالوجی میں جب ہب آپ کا فیل ہو جائے تو پورے کا پورا نیٹ وک بیٹھ جاتا ہے یہی پرابلم ہے بس ٹپالوجی میں بھی بس ٹپالوجی میں اگر آپ کی جو سینٹرل کیبل ہے جس کو ہم بس کہتے ہیں وہ اگر خراب ہو جائے تو کیا ہوگا آپ کا پورے کا پورا نیٹ وک جو ہے وہ بیٹھ جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ دو ٹپالوجی ہم نے دیکھی سٹارٹ اپالوجی اور بس ٹپالوجی سٹارٹ اپالوجی کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں ایک سینٹرل ڈیوائس ہب ہوتا ہے جس کے ساتھ باقی سارے کے سارے کمپیوٹرز کنیکٹ ہوتے ہیں جیسے آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں اور جو بس ٹپالوجی لی ہے اس کی خاص بات کیا ہے کہ اس میں ایک سینٹرل کیبل ہے جس کو ہم بس کہتے ہیں اس کے ساتھ سارے کمپیوٹر جو ہے وہ کنیکٹ ہوئے ہیں چھیک ہے جی اب دیکھتے ہیں نیکسٹ رنگ ٹپالوجی اگر آپ ڈائیگرام کو دیکھیں رنگ ٹپالوجی کی تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہر ایک کمپیوٹر جو ہے وہ اگلے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے اس سے اگلے نیکسٹ کے ساتھ اس طرح سے ایک رنگ کی فارم میں آپ ضروری نہیں کیا رنگ فیزیکل رنگ بناوا ہو یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ یہ سارے کمپیوٹرز ایک سنٹرل رنگ کی فارم میں آپس میں کنیکٹ ہوئے میں ایک کمپیوٹر دوسرے کے ساتھ دوسرا تیسرے کے ساتھ تیسرے کے ساتھ اور اس طرح آخری کمپیوٹر جو پہلے کے ساتھ کنیکٹ ہواؤ ہے اور ایک کمپلیٹ رنگ کی فارم میں یہ آپ کو نظر آئے گا اب اگر ہم اس کے ڈس اڈوانٹیج کی بات کریں تو اس میں آپ کو سب سے بڑا یہ نظر آتا ہے کہ بیچ میں اگر آپ کو کوئی کمپیوٹر ایڈ کرنا پڑ جائے تو پورے کا پورا نیٹورک جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا اس کے علاوہ یہ کہ بیچ میں کا کوئی ایک کمپیوٹر بھی خراب ہو جائے کوئی ایک نوڈ خراب ہو جائے تب بھی کیا ہوگا پورے کا پورا نیٹورک جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا